موسیقی آپ کو سب سے پہلے خبر دیں گے کہ یونس خان کو دورہ انگلیند کے لیے پاکستان کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا گیا مشتاق احمد سپن بالنگ کوچ کی حیثیت سے ہیڈ کوچ میس بالحق اور بالنگ کوچ وقار یونس کے ہمراہ انگلیند روانہ ہوں گے یونس خان کو دورہ انگلیند کے لیے پاکستان کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے مشتاق احمد سپن بالنگ کوچ کی حیثیت سے ہیڈ کوچ مصبال حق اور بالنگ کوچ وقار یونس کے ہمراہ انگلینڈ روانہ ہوں گے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پاکستان کے سب سے کامجاب بیٹسمن اور سابق کپتان یونس خان کو دورہ انگلینڈ کے لیے قومی کرکٹ کا بیٹنگ کوچ تائنات کر دیا گیا اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں سپورٹس ترجعہ کر عمران عثمانی سے عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا عمران صاحب یہ اہم جو تبدیلی کی گئی ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ بڑی نسبت تبدیلی ہے میں ویسے کپی عرصت اطلاعات آ رہی تھی عرصت سے مراد دو چار رفتوں سے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایک اہم تقریب کرنا جا رہا ہے ہمارا خیال اور تصور یہ تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے لاہور میں ہائی تصوری سینٹر میں پہلے ندین خان کی تقریب کی اس کے بعد سپن بولنگ کوچ سکلین مستار کی تقریب کی ہمارا آیڈیا یہ تھا کہ وہاں پر دیسک کھلاریوں کے لیے جنور کھلاریوں کے لیے وہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کا فوکس ہے وہاں اچھی تقریبی ہونے جا رہی ہے یونس خان کے معاملے میں گرشتہ سال بھی میڈیا پر بڑی خبریں آئیں اور پھر بعد میں یہ بات کھولی بھی کہ یونس خان کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نزاکرات ناکام ہوئے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں جنور لیول پر اچھی بھارتی موڈل کی طرح جیسا کہ راہول ڈرائیور ان کے کامیاب ترین بلے بعد ہیں وہ انڈر نینٹین ٹیم کی مسئلسل کوچنگ کر رہے ہیں جس کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم کو اچھی کلائنگ بھی رہے ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ یونس خان کو بھی وہاں رکھنا چاہ رہا تھا لیکن اطلاع کے محافظے میں اور کچھ پیکیج میں اچھی شرائط کائنا ہونے پر یونس خان نے انکار کر دیا لیکن آج میں دورہ انگلنگ کیلئے یونس خان کی تقردی بڑی خوشگوار بھی ہے ان پر یہ اچھی بھی ہے آپ نے پوچھت کسا ہے وہ ایسا ہے کہ دورہ انگلنگ کیلئے یونس خان کا ایک وسیع تجربہ ہے سن دوہزار سولہ میں انہوں نے اوگر ٹیس میں یاد جائے ڈبلو سنسری بنائی انگلنگ کی خلاف انگلیس انگلنگ کی سرزمین پر یونس خان نے قریب پچار سے زائل کی حصے سے رنس کی ہوئے ہیں نسبہ لیکن کے ساتھ ہمیشہ اچھی انڈسٹیننگ رہی ہے ان کی کپتانی میں سن دوہزار بیس کے بعد دو مرتبہ جب یہ انگلنگ گئے ہیں بہتر پروفارمس دی دونوں کے درمیان جنہوں نے آنگی ہے انگلنگ وکٹوں پر کھیلنے کا وسیع تجربہ ہے انگلنگ بولنگ کنڈیشن اور موسم یہ پاکستانی جو نوجوان کھلائی ہیں ان میں یونس خان بہتر اچھے طریقے سے وہاں اجیسٹ ہونے کی صلاحیت وقتوں اور بیسمنوں کو تربیت دے سکتے ہیں تو دونہ انگلنگ کیلئے یونس خان کی پرکاری بطور بیٹنگ سوچ پاکستان کے لئے گورڈ کے اچھا فائطہ ہے نسبہ لاب کے لئے بھی پاکستان کے کھلائیوں کے لئے بھی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جن یونس خان کی تقردی مستقل بنیادوں پر آگے چلے گی یا جیسا کہ پی سی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک شریف کیلئے ہے یونس خان جنہوں نے دس ہزار سے زائد رنگ بنائے ہوئے ہیں ٹس کے کٹنے اور پاکستان کے وائد بیسمن ہیں یہ اجازہ تک کرنے والے ان کی تقردی پاکستان کے لئے گورڈ کے مستقل بنیادوں سے حاصل کر لینی چاہیے اگر وہ مسائل مطلب پاکستان کے جنئر جو کھلائی ہیں ان پر تجربہ کا اور سینئر بیسمن موجود نہیں ہے تو یونس خان کو یا تو وہاں مقرر کریں یا پھر یونس خان کو پاکستان کے اس موجودہ چیم میں مستقل رکھیں اور وہاں دلی میرا خیال ہے کہ محمد یوسف کی تقردی ہو سکتی ہے وہ بھی پاکستان کے تاریخ کے کامیاترین بیسمن ہیں تو میں پی سی دی کو یہاں اس بہنے تجویز دوں گا کہ یونس خان کو اگر آپ پاکستان کی گومی کرنے کے تین بطور بیٹنگ کوچ لائے ہیں تو انہیں مستقل آگے چلائیں طرف انگلین کے دورے تک موجود نہیں ہے کہ بھارال پاکستان کیلئے بہتر ہیں لیکن جنئر میول پر جیسا کہ بہارتی موڈل ہے راہول ڈھاول موڈل اس کو اپنانے کے لئے ہائی پرفارمنس سنٹر میں جیسے کلیند مشتاق کو بولن کوش رکھتا ہے وہاں محمد یوسف جیسے مائناد سابق بیسمنوں کو وہاں مقرر کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کی جنئر کیٹا گری سے سینئر کیٹا گری میں کھلائی آئیں تو وہ بھارتی موڈل کی طرح نکھر کر رہے ہیں اور پاکستان کی جنئر کیٹین ہر قسم کے پارمنٹ میں نمبر ون بن سکے سعی امرانزب اب یونس خان کو پاکستان کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی مختلف کوچ آتے رہے ہیں پاکستان کی بیٹنگ ٹیم پر اس کے اثرات بھی رہے ہیں ابھی یونس خان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا وہ اپنے تمام کوچنگ کے کورسز مکمل کر چکے ہیں اس حوالے سے بھی بات چیز چل رہی تھی اور اطلاعات یہی ہے کہ پاکستان کی جنگ کی کوچنگ کے لیے جتنے کوچھ ان کو کوچنگ کے سیٹی فیکٹس کہہ رہے ہیں یا کورسز کہہ رہے ہیں ریکوائر سے وہ کر چکے ہیں انٹرنیشنل نیبل پر اس مزید چیزیں ہوتی ہیں لیبل ون لیبل ٹو وہ ابھی جہارہ ان کی ضرورت ہے لیکن پر پاکستان کی جنگ کی کوچنگ کے لیے اور پاکستان کے دیسمنوں کا اور پاکستان کے کیم کا چونکہ وہ مزید سمجھتے ہیں اس کے لیے انہیں کاغذی علم کی زیادہ ضرورت نہیں ہے پریکٹیکل علم کی ضرورت ہے مجھے امید ہے کہ وہ اس حوالے سے جو ضروری کوچنگ جو وہ مکمل کر چکے ہوں گے پاکستان کے لیگٹسین کی کوچنگ کے لیے یونس خان درستہ سال بھی پی سی دی کے کاغذوں میں تھے اطلاعات کنٹرم اطلاعات یہی تھی ان کے معاہدے اور پاکستان میں سیٹنگ نہ ہونے کے باعث یونس خان نے مراضی کا اگرار کیا تھا اور ان کی پیچھ کا سطبول کرنے سے انکار کر دیا تھا سعی امران صاحب یہ بتائے گا یونس خان ازر علی کے ساتھ بھی کھیل چکے ہیں تو اس کا اوورال کیا امپیکٹ رہے گا پھر یونس خان ازر علی کے ساتھ بھی کھیل چکے ہیں ازر علی کے ساتھ بھی کھیل چکے ہیں اگر شفیق اگر پیر میں سلیکٹ ہوئے یونس خان کو دورہ انگلینڈ کے لئے قومی کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ خوش تائنات کر دیا گیا ہے کیا اثرات رہیں گے اس دورے پر اور اس میچ پر دیکھیں آپ اوورال بھی کسی سے بھی بات کریں تو اس خبر کو سب پوزیٹیو بھی لے رہے ہیں اچھی خبر ہے یونس خان ٹیم کے ساتھ ہیں اور اس میں ان کی صلاحیت پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کر سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ ندیم خان جب سے کرکٹ بورڈ میں آئے ہیں یہ اس قسم کے اچھے ڈیسیجنز ہو رہے ہیں سکلین بھی آئے اور اس کے بعد اب یونس کو کنونس کرنا میرے خیال سے ندیم خان کا یہ بہت بڑا رول رہا ہوگا بٹ جو مجھے تھوڑا سا ایک اشوی یہ ٹیم یونس خان وکار یونس مزبا علاق مشتاق احمد یہ سارے بڑے نام ہیں اب یہ چاروں ایک ساتھ مل کے کام کریں یہ بھی بڑا ایک ایک آسان کام نہیں ہوگا ماضی میں بھی دیکھا کہ جب بڑے نام ساتھ آئے تو اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے تو اگر یہ سارے مل کے ایک ساتھ کام کر لیتے ہیں تو ہم ہوپفل کے پاکستان کرکٹ کے لیے ٹور یہ بہتر رہے گا اچھا رہے گا لیکن اتنے بڑے ناموں کا ساتھ بیٹ کے کام کرنا بھی آسان نہیں ہوتا سب دیکھنا ہے کہ یہ سیڈیز کس طرح سے ہوتی ہے اور کس طرح سے لوگ ڈیلیور کرتے ہیں یونس کو کتنا چانس ملتا ہے بیٹنگ اگر ہے تو پھر میرے خواہ سے ٹوٹلی یونس کو دیکھنا چاہیے پھر میزبہ کا وہاں پر رول نہیں آنا چاہیے بیکنز اگر دونوں کی اگر بیٹنگ کی طرف میزبہ نے بھی کیا اور یونس نے بھی کیا بیکنز وہ ہیڈ کوچ ہے تو پھر اشیوز کھڑے ہوں گے لیکن اگر آپ بیٹنگ یونس کو دے رہے ہیں تو یونس کوٹلی بیٹنگ دیکھیں گے باکار یونس بولنگ دیکھیں گے اسی طرح اس پر بولنگ کا چھوٹ اپارٹمنٹ ہے وہ مشتاق احمد دیکھیں گے تو جو رولز دیئے گئے ہیں اس کے مطابق انہیں پوری اپارٹمنٹی دینی پڑے گی اگر بیچ میں کسی دوسرے کے رول میں آنے کی کوشش کی تو پھر مسائل کھڑے ہوں گے گوڈ ڈیسیشن ایک اچھا کرکٹر اور خاص طرح پینگلن کا ٹور ویسی تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس میں یونس خان جیسی شخصیت اگر تیم کے ساتھ ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا سعیت فواستہ وکار یونس کی جس طرح سے آپ نے بات کی وکار یونس پہلے ہیڈ کوچ رہے چکے ہیں وہ بالنگ کوچ کے طور پر آ رہے ہیں یونس خان بیٹنگ کوچ کے طور پر اور وکار یونس بولنگ کوچ کے طور پر اس کمبینیشن کا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہی کچھ چیزیں ہیں نا یونس جب وکار یونس ہیڈ کوچ رہے تھے یونس ان کے انڈر کھیلے ہیں اب سارے جو ہے وہ منیجمنٹ کا حصہ ہوں گے پرانے کرکٹہ رہے کرکٹ کو سب سمجھتے ہیں اگر سب اپنے اپنے رول میں رہتے ہوئے کام کریں گے تو تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی نے کسی دوسرے کے رول میں انٹرفیر کرنے کی کوشش کی تو پھر مسائل کھڑے ہوں گے بکوز یہ جتنے ہیں ٹاپ کے نام ہیں نا پاکستان کا اگر بکاری اس نے لیجنڈ مزبا اولوک پاکستان کے کامیاب ترین کپتان یونس خان سب سے زیادہ رنز کرنے والے ٹیس بیٹسنن تو یہ جب اتنے بڑے لوگ آتے ہیں تو اس میں سب کی ایگوز ہوتی ہیں تو اس میں دیکھنا ہی ہے کہ کون کس طرح سے اس ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو مزبا کا بھی بہت امپورٹنٹ رول رہے گا لیکن اگر یہ سب اپنے اپنے رول پر صحیح طریقے سے کام کیا تو فائدہ باکستان کرکٹ کو ہوگا اور آنے والی سیریز میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے صحیح فائدہ صاحب اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینئر کھلاڑی آ رہے ہیں واپس سیریز میں اب جس طرح سے انٹری ہوئی ہے اور ایز اکوچ کام کر رہے ہیں اس ساری سیچویشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان فیوچر شویہ بختر اور وسیم اکرم کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے دیکھیں ابھی تو فیل وقت کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے آئی ڈاؤٹ وسیم اکرم آلریڈی فرنچائز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کرکٹ کمیٹی کا حصہ ہیں تو میرے خواہد سے وہ اس رول تک ہی محدود رہیں گے جہاں تک شویہ بختر کا تعلق ہے تو اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس رول میں وہ آ کے کام کر سکتے ہیں لیکن ابھی تو مجھے اگر یہ سیریز کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بڑا اچھا ہوگا بیکنز یونس کا ٹیم کے ساتھ رہنا بہت ہی فائدہ مجھ رہے گا ٹیم کو یگجہ کرنا یونائٹ کرنا اور جترے بھی پلیئر سے ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں تو اوورال ہمیں بہت فائدہ ہوگا آپ دیکھنا یہ کہ سیریز میں یہ سارے لوگ یہ ایز ای ٹیم کام کیسے کرتے ہیں جو ہماری مینجمنٹ ہے سبی ووا سب آپ نے بھی ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ مکی آرثر جب سے گئے ہیں پی سی بی باہر سے کوچز لینے کے بجائے پاکستان کے جو سینئر کھلاڑی ہیں انہی کو یہ ایز ای کوچ تائنات کر رہے ہیں تو اب پی سی بی کیا اسی بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اب یہیں کے کھلاڑیوں کو اپنے سینئر کھلاڑیوں کیسے کوچ لائے جائے گا دیکھیں جب سے یہ پی سی بی میں چینجز آئے ہیں نیا سیٹ اپ آیا ہے اگر آپ اوورال دیکھیں تو بڑے اچھے ڈیسیزن لیے خاص طور پر اب جب حارو رشید صاحب ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد ندیم خان آئے ندیم خان کے ساتھ سا کلین مشتاق آئے پھر آپ نے ایک جو ہیٹ کوچ کے لیے تھے وہ نیوزیلینڈ کے ایک فارمر پلیئر تھے اور ہمارے فیلڈنگ کوچ تھے گرانڈ بریڈ برن ان کو لے کے آئے سو یہ سارے ڈیسیزنز بیٹر ڈیسیزنز نظر آ رہے ہیں بیکارز ماضی میں جو ہو رہا تھا وہ کوئی کرائیٹیریہ سیٹ نہیں ہوتا تھا اور یا تو کوئی فارن پلیئر آ جاتا تھا یا کوئی ایسے لوگ آتے تھے کہ جو 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 اس جوپ کے لیے سوٹیبل نہیں تھے سو یہ فیصلے اچھے ہو رہے ہیں آئیم ہوف فل کہ پاکستان ٹرکٹ کو اس سے فائدہ ہوگا تھوڑا سا ہمیں ٹائم دینا پڑے گا سال دو سال لگیں گے لیکن آپ کو نتیجے نظر آنے شروع ہو جائیں گے جیسے یونوز کا ڈیسیزن ہوا کہ اس پہ کوئی بھی آدمی اوورال آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ڈیسیزن ہے پی سی بی اب اچھے فیصلے لے رہا ہے فواس صاحب ساتھی موجود رہے گا نادرہ مشتاق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں میں بہت شکریہ آپ کے وقت کا ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پاکستان کے سب سے کامیاب بیٹسمن کو اب بیٹنگ کوچ کے طور پر تائنات کر دیا گیا ہے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس تبدیلی کو دیکھیں یہ تبدیلی بہت پہلے ہونی چاہیئی تھی جس طرح سے کہا جا رہا تھا ہم سب ہی کہتے تھے کہ یونوز خان ایک بہت ہی لائق و سائق قسم کے بیٹسمن ہے اور جن کا خاص کر کے انگلینڈ میں ابھی جیسے ٹیم جاری ہے تو انگلینڈ میں ان کا ریکارڈ بہت زیادہ متاثر کرنا وہ زبرز ریکارڈ ہے انہوں نے نو ٹیس میچز میں سولہ ایننگز میں یونوز خان نے پچانس زائد کے عصر سے انہیں آٹھ سو دس ٹرنز بنائی ہے یہ ایک بہت اچھا ریکارڈ ہے یونوز خان کو پہلے بھی اپوائنٹ کر رہا تھا پچھلے ایرہ میں جن سیڈی صاحب تھے اس وقت ان کو جونئر کے ساتھ لگائے چاہ رہا تھا انہوں نے منع کر دیا تھا صرف سیلوری کے اوپر نیگوسیشن نہیں ہو پایا تھا حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جب آپ کے پاس ایک اچھا سٹاف آ رہا ہے آپ کو ایک اچھا کوچ مل رہا ہے اور اپنا کوچ جو کہ ایک لینگویج بیریئر جو ہے ہمارے پلیئرز کے درمیان وہ بھی نہیں ہوگا تو میں خواہ سے بہت اچھی طریقے سے لڑکے سیکھیں گے ان کی ٹیکنیک اور ان سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور یونوز خود بھی چاہتے تھے کہ ان کو کوئی ایسا ٹاسک ملے جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے دکھائیں بہت اچھا کھیلے ہیں مینٹل اپروچ سیم ہے تو میں خواہ سے یہ جو ایک اس وقت کوچس کا جو سٹاف بنایا ہے انہوں نے میں خواہ سے بہت اچھا ہے اور یہ ڈیسیشن پہلے ہونا چاہیی تھا مجھتا فرمت پہلے بھی رہ چکے پاکستان ٹیم کے ساتھ دوبارہ سے جوائن کر رہے ہیں کیونکہ وہ آشنا ہے وہاں کے وکٹ سے وہاں کے طور پچس سے وہ اچھی طریق سے بتا سکتے ہیں اور میں خواہ سے ان کوچس کے ہوتے میں پاکستان کو دیخت کا سامنا نہیں ہوگا اس میں مختصہ ہو سکتا ہے پاکستان کو بھی ٹریننگ نہیں ہے لڑکوں کی جو بھی وہ کر رہے ہیں فیکٹس وہ گھنٹنگ کر رہے ہیں لیکن نادرہ صاحبہ یونس خان کا ریکارڈ خاصا متاثر کن رہا ہے ایز اپ بیٹسمن دیکھا جائے تو وہ کافی اچھے پلیئر رہے سٹرانگ پلیئر رہے لیکن اٹھ دا سیم ٹائم اگر میاداد کی بات کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی تھا کیپٹینسی میں بہت اچھے تھے لیکن جب ان کو کوچنگ دی گئی تو اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے تو کیا ان کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوگا نہیں میرا نہیں خیال ہے یونس خان دیکھیں پانچوں بھی برابر نہیں ہوتی ہیں فرق ہوتا ہے ابھی جو لوٹ ہے نا وہ تقریباً یونس خان اس میں ایڈیس ہو جائیں گے یونس خان کا تھوڑا سا ٹیمپرمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے میں آپ کو بتا ہوں اگر وہ اپنے ٹیمپرمنٹ پر قابو پانے کیونکہ چھوٹی ہٹی بات پر تھوڑا سا وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اس جس کو ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا کیونکہ جب آپ کوچنگ کرتے ہیں آپ کو ہر طرح کا پلیئر ملے گا آپ کو اس کو پیار سے سمجھانا بھی پڑے گا سیو برال اچھا امپیکٹ پڑے گا نادرہ مشتاق فواد مصطفیٰ امران عثمانی سپورٹس انیلسٹ امار ساتھ موجود تھے آپ تینوں کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ مسلم لگنون کے صدر شہباز شریف آمدن سزائد اساسہ جات اور مبہینہ منی لانڈنگ کیس میں نیب آفیس پہنچ گئے ہیں مزید جوان لیتے ہیں نبیل ناکوی سے جی نبیل جبکل آمدن سزائد اساسہ جات کیس اور مبہینہ منی لانڈنگ کے کیس میں شہباز شریف پاکستان مسلم لگنون کے جو صدر ہیں وہ اس وقت نیب آفیس جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں نیب آفیس کی جانے سے آج ان کو بارہ بجے طلب کیا گیا تھا جبکہ شہباز شریف نے نیب کی جانے سے اعلامیں جاری ہوئے تھا کہ شہباز شریف پیش ہو کر جو تمام سوالات کے جواب دے کیونکہ جو مبہینہ منی لانڈنگ کیس ہے وہ حتمی مرائل میں اس لئے شہباز شریف کا پیش ہو کر وہ جاتے خود پیش ہو کر جو ہے وہ جوابات دینا بہت ضروری واضح ہے کہ شہباز شریف کو اس کیس میں پانچ دفعہ طلب کیا گیا تھا شہباز شریف اب تک صرف ایک دفعہ اس کیس میں جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں جبکہ نیب کی جانے سے شہباز شریف آپ کو یہ بھی یقین دھیانی کروائی جا چکی ہے باہرہ کے کرونا وارث کے پیش نظر اور تمام ایسو پیس اور حتیاتی تبدیر کو پیش نظر رکھے جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں گی جبکہ نیب درائے گا یہ بھی کہنا تھا کہ مبہینہ منی لانڈنگ کیس جو آخر مرائل میں اس میں شہباز شریف کا پیش ہونا بہت ضروری ہے سہی بہت شکریہ نبی نکوی ملک میں کرونا کی روز بروز بدلتی صورتحال کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان کے تاثرات میں بھی تبدیلی آتی جا رہی ہے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے اگر آپ کو زکام ہو جائے کھانسی ہو جائے اس کا یہ نہیں بنتلب کہ آپ کو کرونا ہو گئی ہے اور خدا کے واسطے سارے تھوڑی سی چیز کو پر ٹیسٹ کرانے نہ چلے جائیں نوے فیصد جن لوگوں کو کرونا ہوتا ہے وہ تو تھوڑی سمٹمز کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود گھر میں رہیں اور دیکھیں اور اپنے آپ کو فالو کریں لوگ اس کو سیرے سی لنگ رہتے ہیں عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہی نہیں ایک یہ فلو ہے آپ عام لوگ اس کو کیونکہ عام لوگ اس کو اس طرح دھیان نہیں دیتے اس لی کوئی ایس او پیس بھی عمل نہیں کرتے سمجیدگی سے اس کو لیں کیونکہ میں پھر سے دوراتا ہوں ہم اپنے اوپر مشکل ڈالیں گے اگر ہم نے یہ ابھی ابھی اتیاد نہ کی یہ سب سے پہلے تو یہ جو ماسک ہے یہ ہر جگہ جب آپ باہر نکلیں یہ ماسک پہلے یہ آپ سب کے لیے ضروری اسی ہے کہ یہ اب ثابت ہوگے دنیا میں کہ یہ اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے جتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے یہ ماسک کی وجہ سے تقریباً پچاس فیصد فرق پڑتا ہے آپ کے گھر میں بزرگ ہوں گے کئی لوگ بیمار ہیں جن کو بلڈ پریشر ہے جن کو جن کو ڈائیبٹیز ہے ان کی جانے خطرے میں اگر ان کو کرونا ہوتا ہے تو یہ جو بزرگ ہیں اور یہ جو خاص طور پر جن کو یہ دو بیماری ہیں ان کے لیے خطرہ ہے جو پیک ہے وہ جولائے کے آخر میں یا آگست میں آئے گی جو پاکستان میں جو پوری پیک ہے اور اس کے بعد نیچے کیسز آ جائیں گے کہ اگر آپ ایس او پیز پر عمل کریں گے تو وہ تیزی سے اوپر نہیں جائیں گے کیسز تاکہ ہمارے ہسپتالوں میں پریشر نہ پڑے اس کو سیریسری لیں سمجیدگی سے اس کو لیں کیونکہ میں پھر سے دوراتا ہوں ہم اپنے اوپر مشکل ڈالیں گے اگر ہم نے یہ ابھی ابھی اتیاب نہ کی اب آپ کو دکھاتے ہیں تصویر کا دوسرا رخ ایس ایس پرگرام کے تحت بارہ ہزار روپے کے فراہمی امداد کے لیے آئی عوام کا صبر جواب دے گیا اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں سرکار سکول میں قائم سینٹر میں بدنظمی امداد کے منتظر عوام نے سینٹر کے گیٹس خود ہی کھول دیے مزید جوہ لیتے ہیں کامران چاہدری سے کامران اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے بدنظمی ابھی بھی ہو رہی ہے جی کاشف بلکل میں اس وقت اسلام آباد کا علاقہ ترلائی ہے اور وہاں پر موجود ہوں اور یہاں پر احساس پروگرام کے تحت بارہ ہزار روپے فیک آمدی آدمی یہاں پر تقسیم کیے جا رہے ہیں حکومت کا یہ پروگرام ہے اور یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ صبح چھے بجے سے شہریوں کی کتاریں یہاں پر لگنا شروع ہوتی ہیں اور دوپہر تک جاری رہتی ہیں ابھی بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں یہ میرے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے یہ سکول کا گیٹ ہے اور یہ گیٹ اندر سے بند ہے اور اس گیٹ کے باہر خواتین اور مرد وہ ایک ہی لائن میں جہاں پر لگے ہوئے ہیں یہاں پر نہ تو کسی قسم کے ایس او پیز کا خیال کیا جا رہا ہے نہ ہی کرونا کے جو خطرات ہیں اس سے جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے اور شہری جو ہیں وہ صبح چھے بجے سے یہاں پر جو ہیں وہ خار ہو رہے ہیں شہریوں کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ لائنیں تو لگوا دی ہیں نہ کوئی میکانیزم دیا گیا ہے نہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے پیسے تقسیم کیے جائیں گے تھوڑی در کے بعد گیٹ کھولا جاتا ہے ایک آدمی اندر جاتا ہے اس کے پیسے دیے جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ گیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے خواتین اور مردوں کے لیے نہ تو یہاں پر بلکل بھی کسی طرح کا انتظام نہیں کیا گیا یہ چھوٹی سی گلی ہے اور اس گلی کے ساتھ یہ چھوٹا سا ایک دروازہ ہے جس کے باہر جو ہے وہ شہریوں کی لمبی لائنے لگی ہوئی تھی صبح سے یہ معاملہ چل رہا تھا اور دو سے تین مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ گیٹ کو جو ہے وہ شہریوں نے از خود جو ہے وہ کھولا ہے اندر جو ہے پولیس سرکاری پولیس ایلکار اسلامباد پولیس کے جو ہے وہ تائنات ہیں ان کو بھی ساتھ میں جو ہے وہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کوئی میکانیزم نہیں ہے گشتہ روز وزیراعظم کی تقریر کے بعد جو ہے وہ کرونا کے خطرات سے عوام کو آگاہ کیا گیا تھا کہ کرونا کو جو ہے وہ سنجیدگی سے لے ایس او پیز پر عمل درامت کریں لیکن حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پیسے تقسیم کرنے والا یہ ایک سرکاری ادارہ ہے جہاں پر جو ہے وہ کوئی میکانیزم ہی نہیں بنایا گیا اور شہری جو ہے وہ یہاں پر صبح چھ بجے سے لے کے دوپیر کو جو ہے وہ دو ایک سے دو بجے تک جو ہے وہ یہاں پر آکے رونتے ہیں ابھی بھی یہاں پر جو ہے وہ شہریوں کی بڑی تداد جو ہے وہ یہاں پر مجود ہے اور وہ احساس پروگرام کے تحت جو ہے وہ یہاں سے رقم محصول کرنے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر شہریوں کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ تین سے چار روز کے بعد ایک شہری کو جو ہے وہ یہاں پر پیسے فرام کیے جاتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر مجود ہیں ان سے بات کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور یہاں پر معاملہ ہے کیا بھائی بتائیے گا کب سے آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور کیا ایشو ہے سر میں آج تیسرا دن سے یہاں پر آ رہا ہوں کبھی بولتے ہیں یہاں پر چلے جاؤ کبھی بولتے ہیں وہاں پر چلو آج شنختی کارڈ میں نے دیئے ہے تقریباً نو بجے ابھی انہیں میں بولوں مجھے شنختی کارڈ واپس دے دو میں گھر چلا جاؤں وہ بھی نہیں دے رہے ہیں پولیس والا آگے سے دیکھے دے رہے ہیں کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نہیں کر دے پولیس والا یہاں سے کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ کی باری نہیں آئی آپ چلے جائیں یہ یہاں پر معاملہ ہے اور سب سے زیادہ جو خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کرونا جس شدہ سے پھیل رہا ہے اس کے لیے ایسو پیس جو ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں لوگوں کو لائنوں میں تو لگایا ہوا ہے شاید کسی کی باری تھوڑی لیٹ آجائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پر جو کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے ایک لاکھ سے جو ہیں وہ تجاوز کر چکے ہیں گزشتہ ایک روز میں جو ہے وہ سنچری کراس کی ہلاکتوں کی ایک سو پانچ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے وہ سرکاری مقامات پہ جہاں پہ جو ہے وہ حکومت خود پیسے تقسیم کر رہی ہے وہاں پہ صورتحال آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ صورتحال ہے اور یہاں پہ شہری جو ہے وہ سرہ سرہ دن جو ہے وہ لائنوں میں لگ رہے ہیں اور از خود پھر جو ہے ان شہریوں کو جو ہے وہ یہاں پہ گیٹ بھی کھولنے پڑتے ہیں اور پولیس ہلکاروں سے ہاتھا پائی بھی کرنا پڑتی ہے کامران بتائے گا کہ احتیاطی تدبیر بھی اختیار نہیں کی جاری ہے اسو پیس کو بھی نظر انداز کیا جارہا ہے عوام کے جانب سے کیا موقع سامنے آ رہا ہے ان سب کی وجہات کیا ہیں دیکھیں یہ احساس پروگرام کے تحت رقم کی تقسیم کا معاملہ ہے اور غریب لوگوں کے لیے جو ہے وہ اگر بارہ ہزار روپے کہیں سے بھی حکومت کی جانب سے مل رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بقاعدہ جو ہے وہ کارل یا ایس ایم ایس کے ذریعہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ فلان سکول اور فلان جگہ سے آپ کو جو ہے وہ پیسے ملیں گے تو شہریوں نے تو جو ہے وہ پیٹ کی خاطر یہاں پہ آنا ہی آنا ہے لیکن حکومت کی جانب سے جو ہے وہ میکانیزم بنانا چاہیے کہیں پہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو سینٹائزر نظر نہیں آئیں گے ہینڈ سینٹائزر لگے ہوئے کہیں پہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ یہ پولیس ہیل کار لائنوں میں لگواتے ہوئے یا اس طرح سے کہ آپ جو ہے وہ بیج میں فاصلہ رکھیں سوشل ڈسٹینس رکھیں اس پر عمل درامت کرواتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے شہری جو ہے وہ تو جب جو صبح سے صبح چھ بجے سے جو بندہ یہاں پہ آیا ہے اس نے جو ہے وہ آپ کو لا محالہ پیسے لینے کے لیے جو ہے وہ لائن میں لگنا ہی لگنا ہے تو حکومت کی جانب سے جو میکانیزم ہے وہ یہاں پہ تیع نہیں ہے اور شہری جو ہے وہ جب صبح چھ بجے سے جو بندہ لائن میں لگا ہوا ہے اور اس کو دوپیر کے بارہ بجے تک اگر پیسے نہیں مل رہے اور اس کی باری نہیں آ رہی تو وہ لا محالہ گیٹ بھی کھولے گا اور ایس او پیس کی خلاف ورزی بھی کرے گا کامران لیکن جس طرح سے وزیراعظم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہے ماسک استعمال کرنا ہے اجتماعات سے گریز کرنا ہے لیکن احساس پروگرام کے تحج اس طرح سے رقم کی تقسیم کی جا رہی ہے اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جا رہا ہے نہ ماسک استعمال کیا جا رہا ہے تو وزیراعظم عمران خان کے جو حکاماتیں وہ بھی ہوا ہو گئیں بلکل کاشف سب سے اہم پوائنٹ یہاں پہ یہی ہے پیسے تو جو ہیں وہ آج نہیں تو کل ان لوگوں کو مل ہی جائیں گے لیکن اگر کرونا کی صورتحال جو ہے وہ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کیمرہ میں نے یہاں پہ جب کیمرہ لگایا ہے تو اس کے اردگرد جو ہیں وہ کتنے لوگ ہی کٹھے ہو گئے ہیں یہی صورتحال جو ہے وہ پیچھے گیٹ میں ہے اور یہ لوگ جو ہیں جب کوئی بھی ٹی وی چینل یا میڈیا ہاؤس جہاں پہ آکے جو ہے وہ ان کی داد رسی کیلئے آواز اٹھاتا ہے تو یہ لوگ وہاں سے لائن چھوڑ کے یہاں پہ آکے کٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے صاحب کیا مسئلہ درپیش آ رہے ہیں یہاں پہ تو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ میکانیزم کوئی نہیں ہے حکومت جو ہے وہ محض دعوو تک جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے بیانات جو ہے وہ میڈیا پر جار رہی ہے گشتہ روز کی تقریر کے بعد جو ہے وہ لوگوں میں ایک قسم کا خوف و حراس بھی شروع ہو چکا تھا کہ وزیراعظم اگر سنجدگی سے لینا شروع ہو گئے اور بتا رہے ہیں کہ کس قدر یہ معاملہ جو ہے وہ سنجیدہ ہے اور آنے والے دنوں میں کرونا کی کیا صورتحال ہو رہی ہے تو کم از کم جو یہاں پہ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ حکومت خود جو ہے وہ یہ پیسے تقسیم کر رہی ہے یا اس طرح سے لوگوں کی گیدرنگ کر رہی ہے تو وہاں پہ ایسے پیس جو ہے وہ کسی طرح سے بھی نظر نہیں آ رہے یہاں پہ سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسے پیس جو ہے وہ یہاں پہ تیہ کیے جاتے لوگوں کی لائنیں کس طرح سے لگنی ہیں لوگوں کو کس طرح سے کھڑا کیا جانا ہے جس میں ماسک نہیں پہنا ہوا اس کو جو ہے وہ یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی ہینڈ سینیٹائزر لگے ہوئے ہوں گے واگ تھرو گیٹ سوں گے یہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے اور یہ چھوٹی سی گلی کے باہر جو ہے وہ لوگوں کو لائنوں میں لگایا ہو اور یہاں پہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خواتین اور مرد دونوں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چھوٹا سا دروازہ ہے گیٹ اس کے باہر جو ہے وہ لائنوں میں لگے ہوئے اور یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کی گردال مچی ہوئے اس کے بعد میرے خیال میں وزیراعظم کے جو احکامات ہیں یا وزیراعظم کی جو تقریر ہے وہ محض تقریری ہے یا محض جو حکومتی حکامات ہیں وہ حکامات ہی ہیں حقیقت میں کچھ نہیں ہے لیکن کامران ایک اور چیز یہاں پر واضح کیجئے گا جس طرح سے آپ میکنزم کی بات کر رہے تھے کیا کوئی میکنزم بنایا ہی نہیں گیا تھا یا میکنزم بنایا گیا تھا اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا کہ آپ کس طرح سے وہاں پر لوگ داخل ہوں گے وہاں پر جو اہلکار موجود ہیں سیکیورٹی پر معمور ہیں اندر جو انتظامے کے لوگ موجود ہیں کہ آپ کی ان سے بات ہوئی ہے کہ میکنزم بنا ہی نہیں تھا یا لوگ اس پر عمل درامت نہیں کر رہے یا انتظامی عمل درامت کروانے میں ناکام ہو رہی ہے کاشف یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ نہ تو انتظامی کی جانب سے عمل درامت کا کوئی میکنزم ہے اور نہ ہی شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ کسی قسم کا اس چیز کا خیار رکھا جا رہا ہے کہ ایس او پیس جو ہیں وہ یا کرونا جو ہے وہ کس قدر خطرناک ہے اور کس قدر پھیل رہا ہے تو اس کے معاملات ہیں لیکن یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں یہ میرے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے میرے اکم میں یہ وہ والا گیٹ ہے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شہری جو ہے وہ کس قدر گیٹ سے اوپر سے اور گیٹ کے اندر سے جو ہے وہ جانکنے کی کوشش کر رہے ہیں اس گیٹ کے اندر جو ہے وہ پولیس اہلکار موجود ہے پولیس اہلکار نے ماس تو پینا ہوا ہے لیکن اس پولیس اہلکار کی جان بھی کرونا کے خطرے کے پیش نظر جو ہے وہ خطرے میں ضرور پڑی ہوئی ہے کیونکہ اس کی یہاں پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ جب ہماری ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے صبح آپ نے آ کے گیٹ پہ جو ہے وہ ڈیوٹی پہ معمور ہو جانا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ اسی طرح سے شہریوں کو جو ہے وہ لائنوں میں لگانا ہے اور اندر سے جس بندے کی آواز آئے گی اس کا نام لیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ بقاعدہ طور پر گیٹ کھول کے اندر داخل کر دیا جائے گا آج یہاں پہ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ جب ان لوگوں کی ان لوگوں کے بس سے باہر بات ہوئی ہے یہاں پہ شدید گرمی اور حبز کا جو ہے وہ صورتحال ہے تو ان شہریوں نے جو وہ یہ گیٹ جو ہیں وہ اس خود سے کھولے ہیں اور اس کے بعد جو یہاں پہ بدنظمی بھی ہوئی لیکن اب صورتحال جو اصل پوائنٹ ہے جو آپ بھی بار بار ریز کر رہے ہیں کاشی وہ یہی ہے کہ ایس او پیز پہ عمل درامت جو ہے وہ کسی قسم کا نہیں ہے نہ تو انتظامی کی جانب سے یہاں پہ کرایا گیا اور نہ شہری جو ہے وہ خود جو ہے وہ یہاں پہ کسی قسم کے ایس او پیز پہ عمل درامت وہ کرتے ہوئے نظر آئے ہوئے سب سے بڑی بات یہ کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ماسک بھی نہیں پہنے ہوئے اور حکومت کیسے ممکن ہے وزیراعظم کا بار بار ماسک استعمال پر زور احساس پروگرام کے تحت بارہ ہزار روپے کی فراہمی امداد کیلئے یہ عوام کا سبر جواب دے گیا جبکہ ملک میں کرونا کی روز بروز بدلتی صورتحال کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان کے تاثرات میں تبدیلی بھی جاری ہے تاثرات میں تاثرات میں دیکھیں اور اپنے آپ کو فالو کریں لوگ اس کو سیرے سیلن رہتے ہیں عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں ایک یہ فلو ہے آپ عام لوگ اس کو کیونکہ عام لوگ اس کو اس طرح دھیان نہیں دیتے اس لی کوئی ایس او پیس کی عمل نہیں کرتے سنجیدگی سے اس کو لیں کیونکہ میں پھر سے دوراتا ہوں ہم اپنے اوپر مشکل ڈالیں گے اگر ہم نے یہ ابھی ابھی اتیار تانکی یہ سب سے پہلے تو یہ جو ماسک ہے یہ ہر جگہ جب آپ باہر نکلیں یہ ماسک پہلیں یہ اب سب کے لیے ضروری اسی ہے کہ یہ اب ثابت ہو گیا دنیا میں کہ یہ اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے جو جتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے یہ ماسک کی وجہ سے تقریباً پچاس فیصد فرق پڑتا ہے آپ کے گھر میں بزرگ ہوں گے کئی لوگ بیمار ہیں جن کو بلڈ پریشر ہے جن کو ڈائیبیٹیز ہے ان کی جانے خطرے میں ہیں اگر ان کو کرونا ہوتا ہے تو یہ جو بزرگ ہیں اور یہ جو خاص طور پر جن کو یہ دو بیماری ہیں ان کے لیے یہ خطرہ ہے جو پیک ہے وہ جولائے کے آخر میں یا آگسٹ میں آئے گی جو پاکستان میں جو پوری پیک ہے اور اس کے بعد نیچے کیسز آ جائیں گے کہ اگر آپ ایس او پیس پر عمل کریں گے تو وہ تیزی سے اوپر نہیں جائیں گے کیسز تاکہ ہمارے ہسپتالوں میں پریشر نہ پڑے اس کو سیریسری لیں سمجیدگی سے اس کو لیں کیونکہ میں پھر سے دوراتا ہوں ہم اپنے اوپر مشکل ڈالیں گے اگر ہم نے یہ ابھی ابھی اتیار تانکی ایک کے بعد آپ کو بتائیں کہ سابق کپتان یونس قان کہتے ہیں میری بہت خواہش تھی کہ اپنے تجربات سے اپنے ملک کے لیے کام کرسکو اور مجھے بہت اچھا موقع ملا ہے کہ قامی ٹیم انگلینڈ کھیلنے جا رہی ہے میری بہت خواہش تھیک اپنے ملک کو پیپکے شکر میں کیسے میں دیں گا اور جان رہی کے منٹ پڑے اور پر کے seisی تک اور کوئی بہت بہت خواہش تھی اپنے 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 تک انشاءاللہ جو میری گولز ہیں جو میری پاس کی پرفارمنسیز ہیں وہ میں میری یکسی 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 میں ایک کرنمار کر سکتا ہوں میرے خان سے ہم اگر آپ نے دیکھنے کو دیکھنے تو یہ آپ تو بالکل ایک ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بڑے یکسی بیٹس میں ہیں بڑے یکسی بڑے لیکن کافی احساسی کھیل رہے ہیں پر اس سے پہلے ایک انگلن کی ایک سریز بھی کھیل چکے ہیں پاکستان کرونا متاثرہ ممالک کی فہرست میں پندروے نمبر پر آ گیا ملک میں تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ آج ہزار تین سو سترہ تک پہنچ گئی جبکہ ایک ہی دن میں ریکارڈ ایک سو پانچ افراد جانبہ حق ہو گئے پاکستان کرونا متاثرہ ممالک کی فہرست میں پندروے نمبر پر آ گیا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق زشتہ چوبیس گھنٹو کے دوران چار ہزار چھ سو چھالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں چالیس ہزار آٹھ سو انیس سندھ میں انتالیس ہزار پانچ سو پچپن خیبر پختونخواہ میں چودہ ہزار چھے بلوچستان میں چھے ہزار سات سو اٹھاسی گلگت بلتستان میں نو سو باون اسلام آباد میں پانچ ہزار سات سو پچاسی جبکہ ازاد کشمیر میں چار سو بارہ کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک سات لاکھ تیس ہزار چار سو تریپن افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹو کے دوران چوبیس ہزار چھے سو بیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پینتیس ہزار اٹھارہ مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک بھی ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو پانچ افراد جان بھاک ہو گئے جس کے بعد وائرے سے مرنے والوں کی تعداد دو ہزار ایک سو بہتر ہو گئی سن میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد چھے سو اناسی تک جا پہنچی پنجاب میں سات سو تہتر خیبر پختونخواہ میں پان سو ستاسی جبکہ اسلام آباد میں ہلاک افراد کی تعداد باون ہو چکی گلگز بلتستان میں چودہ بلوچستان میں اٹھاون اور ازاد کشمیر میں نو مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے لاہور پولیس پر بھی کرونا کے حملے تیز ہو گئے بارس سے دو اے ایس پیز شہید ہو گئے شہید اہلکاروں کی تعداد آتھ ہو گئی کرونا وائرس تیزی سے لاہور پولیس میں سرائیت کرنے لگا ایک جانب جہاں لاہور پولیس کے اہلکار اور افسران تیزی سے کرونا وائرس میں مبتلا ہو رہے ہیں تو دوسری جانب مولک وائرس سے اب تک آٹھ افسران اور اہلکار شہید ہو چکے ہیں گزشتہ روز ڈالفن سکارڈ سٹی ہیڈکورٹر میں تائنات اے ایس آئی عبد الحمید اور ڈی آئی جی آفیس میں تائنات اے ایس آئی احسان الحق کرونا وائرس کے باعث شہید ہو گئے چھے جون کو چوکی کلدشت کلونی میں شہید ہونے والے سب انسپیکٹر عابد مختار کی کرونا ٹیس ریپورٹ بھی مصبت آ گئی لاہور پولیس میں کرونا وائرس میں اب تک 137 اہلکار اور افسران مبتلا ہو چکے ہیں جبکہ گزشتہ روز شہر کے پانچ مختلف تھانوں کے ایس آئی چوز بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے اب تک ایک آنوے اہلکار اور افسران مکمل طور پر صحت یاب ہو کر اپنی ڈیوٹیاں سنبھال چکے ہیں سی سی پیو لاہور جلفکار حمید کہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے شہید ہونے والے اہلکاروں کے واجبات کی فوری ادائیگی کے لیے آئی جی پنجاب شعب دستگیر سے سفارش کر دی ہے تمام محکموں میں سب سے زیادہ لاہور پولیس متاثر ہو رہی ہے زین نکوی سچ نیوز لاہور خبر دیں آپ کو لاہور کے سروس اسپتال جنرل اسپتال اور جنہ اسپتال میں کرونا کی کٹس ختم ہو گئیں کرونا کے مشتبہ مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے اجلال حیدر سے مسیح جان لیتے ہیں اجلال حیدر لاہور کے سروسز جنرل اور جنہ اسپتال میں کرونا کٹس ختم ہونے کی کیا وجہات ہیں کیونکہ لاہور کے متاثر جو بڑے سرکاری اسپتال ہیں ان میں کرونا کی کٹس ختم ہو چکی ہیں کرونا کے مشتبہ مریضوں کی مشکلات بھی اس سے دھوڑ چکی ہیں گزرستہ چار دن سے لاہور کا جنہ اسپتال ہے اس میں بھی کٹس موجود نہیں ہے اس کے علاوہ جو جنہ اسپتال ہے سروسی اسپتال ہیں اس میں بھی کٹس موجود نہیں ہے کٹس سے ختم ہونے کی بنیادی وجہ سامنے آرہی ہے دوکٹر سے پوچھا جا رہا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میک میں شیرت کی جانے سے جو کرونا سے بچاؤ کی کٹس ہیں اور جو ٹیسٹ کرنے کیلئے چیز اتمال ہوتی ہیں وہ میک میں شیرت کی جانے سے ابھی تک پہنچائی ہی نہیں ہیں ختم ہونے والی کٹس ابھی تک جو اسپطال کا عمل ہے اس کو دوبارہ نہیں دی گئی اور اسپطال سے کرونا کے مریضوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے اور کل راج سے مریضوں کے کرونا نموے نے بھی اب تک نہیں لیے گئے صحیح بہت شکریہ اجلال حیدر وفاقی دارل حکومت اسلام آباد میں عوام کی لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ دو روز میں ایک ہزار سے زائد کرونا وائرس مریض سامنے آئے ہیں رول موڈل شہر اسلام آباد کا یہ حال ہے تو پورے ملک کا کیا ہوگا وزید جانے گی اسلام کھوکر سر جی اسلام جی وفاقی دارل حکومت اسلام آباد جسے موڈل بننا تھا تمام ملک کے لیے کہ یہاں پہ کرونا کی تعداد ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر جو ہیں وہ شروع میں کافی زیادہ ایکٹیو نظر آئے اب بھی وہ ٹویٹر پہ تو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ عملی طور پر ذل انتظامیاں جو ہے وہ ناکام نظر آتی ہے امار ساتھ ایک صاحب موجود ہے ہم ان سے بات کر رہتے ہیں اب ہمیں یہ بتائیں کہ ایس اوپیس بتائی گئی ہیں عوام جو ہے کہ اس کے اوپر اتنا عمل نہیں کرتی پوش ایریز میں تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ لوگ اپنا گھروں میں محفوظ ہیں اور ماس وغیرہ بھی پہنتے ہیں سینیٹیزر کا بھی استعمال کر رہے ہیں اپنا آپ کو ایک دوسرے سے مطلب اس کے اور رکھتے ہیں لیکن یہاں پہ دی لاکھوں میں چلے جو وہاں پہ یا ایزر مارکیٹ وغیرہ میں بھی آپ دیکھ لیں تو بالکل لوگ یہ کہتا ہے کہ کرونا وائرس ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے کوئی ایس اوپیس پہ عمل کرتا ہے کوئی ماس بھی نہیں پہنتا لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے بھی میں نے دیکھے ہیں شیک اینڈ بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ حکومت کے ایس اوپیس کے اوپر عمل پہ رہا کوئی نہیں کہا رہا اور حکومت کتنا کنٹرول کرے حکومت اپنی طرف سے کار رہی ہے عوام کو سمجھا رہی ہے لیکن عوام بھی آگے سو سپے کو تھوڑا سا ایمپلیمنٹ کریں تو پھر ہی کوئی سمجھ میں ہے کہ کنٹرول ہو رہا ہے اس کے اوپر جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہے ظل انتظامیہ کی نہیں ہے بلکہ یہ عوام کی بھی ہے اور کہ اسلام آباد جیسے موڈل شہر کی یہ صورتحال ہے تو پھر اسلام پلے ملک کی کیا صورتحال ہوگی پھر یہ جو تعداد ہے یہ ڈبل ہوتی جائے گی اس حوال سے انتظامیہ کو مزید متارک ہونے کے باعث کرونا کے مریضوں کی جو تعداد ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی جا رہی ہے اسلام کوکر اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جا رہی ہے اجلاس میں وفاقی کابینہ کو وفاقی بجٹ کی تیاریوں ابتدائی خدوخال پر بریفنگ دی جا رہی ہے کابینہ پاکستان سٹیل کے ملازمین کی برطرفی یا ملازمت برقار رکھنے کا فیصلہ کرے گی مزید جان لیتے ہیں آن شرازی سے جی آن شرازی دیکھیں بلکل وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہو رہا ہے اور اس اجلاس کا آٹھ نکاتی ایجنڈا ہے اور سب سے اگر اہم جو چیز ہے اس میں وہ سٹیل مل کے حوالے سے ہے کہ ای سی سی نے جو تین جون کو فیصلہ کیا تھا کہ ای سی سی جو سٹیل مل کے ہے نوہزار تین سو سے زائد ملازمین کو جو ہے وہ فارق کیا جائے گا تو آیا وفاقی کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے یا نہیں اس حوالے سے وفاقی کابینہ میں بھرپور طریقے سے بیعث مباعث ہوگا اور وفاقی کابینہ کے وہ اراکین جن کا تعلق کراچی سے ہے وہ اس حوالے سے خصوصی طور پر انپوٹ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے حوالے سے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کو خصوصی بریفنگ دی جائے گی اور یہ بریفنگ جو وزیراعظم کے حلت پر معاملے خصوصی ہیں ڈاکٹر زفر مرزا ان کی جانب سے دی جائے گی اور کیونکہ پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثر شدہ مریضوں کی تعداد جو ہے وہ ایک لاکھ سے تجاوز کر گیا ہے تو اس حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے اور جس طرح پہلے وزیراعظم عمران خان گزشتہ روز جو عوام سے اپنی خطاب میں ایک بات یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ہے پیک جو ٹائم ہے وہ آگے آنے والے تو اس پیک ٹائم کو کس طرح مینج کیا جائے گا یہ وہ معاملہ ہے جو وفاقی کابینہ میں زیر بحث آئے گا اس کے ساتھ ساتھ ہے جو بھارت کی جانب سے ریسنٹ تمکیاں دی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی وفاقی کابینہ بات چیت کرے گی یہ اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں خصوصی طور پر تمام اراقین جو وفاقی کابینہ کے یعنی جو وسرہ ہے وفاقی ان کو شرکت کے لیے کہا گیا ہے صحیح بہت شکریہ آنچہ رازی وزارت سانت اور پیدوار نے پاکستان سٹیل میلز کیس میں جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا سپریم کورٹ میں جمع کر آئے گا جواب میں کہا گیا کہ سٹیل میلز کو چلانے کے لیے پانچ بیل آؤٹ پاکش دیے جا چکے ہیں ماری سال دوہزار آٹھ سے نو سے اب تک اٹھاون ارب دی گئے جبکہ سوئی گیس ملز کی مت میں سٹیل میلز کے ذمہ بائیس ارب روپے واجب الادہ ہیں ای سی سی نے جنوری دوہزار بیس کو سوئی سردن کو گیس منقطع کرنے کی سفارش کی تھی جواب میں مزید کہا گیا کہ انٹرنیشنل بینک آف پاکستان نے بھی سٹیل میلز کو چھتیس ارب سے زائد کا کرزہ دیا نیشنل بینک آف پاکستان کو کرزہ بھی ابھی تک آدھا نہیں کیا گیا ادھر کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی عمارت کے ملبے سے مزید دو لاشن نکال لی گئی جانبھا کفرات کی تعداد گیارہ ہو گئی ڈی جی رینجر سن نے حادثے کی جگہ کا دارہ کیا اور اندادی کاریوائیوں کا جائزہ لیا مزید بتا رہے ہیں عبدالقدیر حانہ آج بلکل لیاری جو کھڑا مارکیٹ نیاباد کا جو علاقہ ہے یہ میرے پیچھے بلکل اس گلی کے اندر وہ بلڈنگ گری ہے اور یہاں پر مسلسل امدادی کاریوائیاں جاری ہیں یہاں پر جو ہے پاک فوج رینجرز اور دیگر جو ریسکیو ادارے ہیں وہ مسلسل مصروف ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ ملبے طلب جو لاشیں موجود ہیں جو لوگ موجود ہیں ان کو فوری طور پر نکالا جائے اور اسی وجہ سے جو ہے احتیاط کے ساتھ یہ آپریشن جو ہے جاری ہے اس وقت کچھ یہاں کے علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ ساہ کمیٹی یہ جس کو دو دفا ہم نے شکایٹ بھی کری ہے کہ آپ کے بلڈنگ گرنے والی ہے آ کے چیک کرو آئے بھی تھے چیک کر کے گئے لیکن کوئی کام نہیں کر رہے ہیں بلکل پیلے گرے ہوئے ہیں ساری الگ الگ ہو چکے ہیں اس کے برابر میں بلڈنگ ہے جسے تین بار میں کمپنیٹ کر چکا ہوں کوئی آ نہیں رہا کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے اچھا آپ بتائیں یہ جو امارتیں ہوتی ہیں جس طرح یہ امارت گری ہے ان کو نوڈیس دیا گیا تھا لوگوں کیوں نہیں خالی کر پاتے اپنے گھروں کو اس کے باوجود کن کو پتا ہوتا ہے خطرے میں رہ رہے ہیں بین مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہے جو ایک پرانا سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرانے دور میں کہتے ہیں کہ مٹھا ہے یا موجودہ دور میں اس کو پگڑی تو پگڑی والے سسٹم کے اندر میں جو لوگ یہاں فلیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی قوت خرید دوسری اتنی نہیں ہے کہ وہ مالکہ نوگو پر اپنے فلیٹس وغیرہ خریدیں تو اصولی طور پر یہ جو فلیٹس جو یہ حاصلات ہو رہے ہیں جو یہ بلڈنگ ہیں ڈیمیج ان میں اکسی رت میں یا تو یہ لوگ ہیں جو مطلب رینٹ پر رہ رہے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو پگڑی پر رہ رہے ہیں تو اب وہ نوٹس ملنے کے بعد جب ان کی ایک قوت خرید ہوگی آگے لینے کی تو وہ مزید آگے فلیٹ لیں گے ورنہ ان نہیں لے سکیں گے تو وہیں بیٹھے رہیں گے یہ یہاں کے علاقہ مکین میرے ساتھ موجود تجنگ کا کہنا ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں جس طرح ایس بی سی ہے ان کو جو مخدوش امارتے ہیں جو خطرناک امارتے ہیں وہ اگر نوٹس دے رہے ہیں تو پھر اسے فوری طور پر اس پر عمل درامت بھی کراتے ہوئے اسے خالی کرائے جائے اور جو رہائشی ہیں کیونکہ یہاں پر جو غریب لوگ زیادہ ہیں تو ان کو اس کا متبادری بھی فراہم کیا جائے تب ہی جو ہے لوگ فوری طور پر یہ ایسی امارتوں کو خالی کر سکتے ہیں احتساب عدالت کراچی میں شاہدخہ کاناباسی اور دیگر کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس کی سمات ہوئی شاہدخہ کاناباسی نے کرونا کے باعث حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی عدالت نے سابق وزیراعظم کی حاضری سے موافقی درخواست منظور کرتے ہوئے سمات تیرہ جلائے تک ملتوی کر دی عدالت نے آئیدہ سمات پر تمام ملزمان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بڑک اور گیدر بھبکی کے جواب میں سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ حملہ کیا تو فوری جواب دیا جائے گا بھارت کو کسی بھی حماقت سے باز رہنے کی تنبیح کر دی بھارت کو 27 فوری یاد نہ رہا ایک اور فضائی حملے کی دھمکی پاکستان کا قرارہ جواب اوقات شاہ دلا دی بھارت نے حملہ کیا تو فوری جواب دیا جائے گا فضائی حملہ کرنے کی دھمکی پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے فضائی حملے کے بیان پر ردعمل میں کہا کہ بھارت یہ گیدر بھگیاں بند کرے امید شاہ کا بیان خیر ذمہ درانہ قرار دیتے ہوئے دنیا سے بھارتی وزیر داخلہ کے بیان کا نورس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی بھڑکی ردعمل میں کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ من کی بات کی ہے بھارت معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے امید شاہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا لداک کے بارے میں کیا خیال ہے بھارت لداک پر سرجیکل سٹرائک کیوں نہیں کرتا لداک کے معاملے پر بھارتی میڈیا کیوں خاموش ہے بھارت اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر کیوں ڈالنا چاہتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کی توجہ اقلیتوں کی حالت زار پر مبزول کراتے ہوئے کہا کہ بھارت میں اقلیتیں حکومت سے نالا ہیں وہاں معاشی حالات بگڑ چکے ہیں کشمیر میں بھارت نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے بھارت افغانستان کے امن عمل کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے بھارت اپنے اندرونی حالات سے توجہ اٹھانے کے لیے پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے یونائٹیڈ پریس انٹرنیشنل نے نرندر موڈی کو ہٹلر سے تشبیح دیتے ہوئے کہا کہ لائن اپ کنٹرول پر جارحانہ پیٹرولنگ جنگ چھیڑنے کا بہانہ ہے اقام متحدہ امریکہ اور یارب خاموشی توڑ دے مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں پر مظالم بند کرائے یونائٹیڈ پریس انٹرنیشنل نے موڈی سرکار کو آئینہ دکھا دیا کہ بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے وزیراعظم امران خان کی جرم سے مذاکرات کی پیشکش کو ہٹلر کی سوچ یہ تحت رد کیا موڈی پاکستان سے تناؤ کم کرنے کی بجائے کہ شدگی بڑھا رہے ہیں لائن اپ کنٹرول پر جارحانہ پیٹرولنگ بزائر فائرنگ کا توازہ شروع کرنے اور جنگ چھڑنے کا بہانہ ہے مضبون نگار نے کہا کہ چیکو سلواکیہ پر ہٹلر کے قبضے سے پہلے جرمنوں نے وہاں افراد تفریح پھلائی تھی بھارتی الکار وہی کام مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں یونائٹیڈ پریس انٹرنیشنل نے کہا کہ اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کا آئینی درجہ تبدیل کر کے یونین علاقہ بنایا کیا علاقے کی حصیت بدلان در حقیقت معاصلے کا نکتہ آغاز تھا ویس مارٹن نے لکھا کہ کرونا کی آر میں مسلمانوں کے خلاف مہم تیز کر دی گئی مسلمانوں کو سڑکوں پر مارا کیا ہسپتال میں علاج کی سولت نہیں دی جاری یو پی آئی نے زور دیا کہ عالمی برادری کو موڈی پر دباؤ ڈانا چاہیے بھارت میں مسلمانوں پر مظالم اور نسل کشی روکی جانے چاہیے جنت نظیر وادی لہو لہو ہے بھارتی قابض فورسز کشمیریوں کے خون سے سیراب ہی نہیں ہو رہی کشمیری بھی تحریک آزادی کی راہ میں اپنا خون بے دریغ نچھاور کر رہے ہیں مقبوضہ وادی میں قابض فورسز کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی بلا روک ٹوک جاری ہے تیز گھنٹے کے دوران دس کشمیری نوجوانوں کو دو مختلف کاروائیوں کے دوران گولیاں مار دی گئی موڈی سرکار کے گماشتے بھارت فون کی وردیوں میں ملبوس آر ایس ایس کے انتہا پسند ہندو گھنڈے کشمیریوں پر نت نئے مظالم کی دستانے رقم کر رہے ہیں آئے روز کشمیری نوجوانوں کی لاشیں مل رہی ہیں لیکن تمام تر مسائب و آلام کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ حریت سرد نہیں ہو سکا بلکہ ان مشکلات نے کشمیریوں کو منزل سے مزید قریب ترک کر دیا ہے اور انہیں آزادی سے مزید محبت ہو گئی ہے دس ماہ سے مقبوضہ وادی کے نہتے مظلوم کشمیری بھوک اور افلاس کے ساتھ بھارت فورسز کے جبر اور تشدد کا دلیری سے مقابلہ کر رہے ہیں پوری دنیا نوے لاکھ نہتے مظلوم کشمیریوں پر ظلم ہوتا دیکھ رہی ہے لیکن اپنے اپنے مفادات کے غلام امریکہ برطانیہ اور جورب سمیت خود کو محذب اور متمدن کہلانے والے ممالک دنیا کو تباہی کی جانب جاتا دیکھ کر آنکھیں کان اور زبانیں بند کیے ہوئے ہیں چیئرمین آل پارٹیز حریت کانفرنس سید علی گلانی آج بھی بھارت کے سامنے آہینی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں بھارت تمام تر حرب عزمہ کر بھی بزرگ رہنما کے خلاف ناکام رہا بھارتی فوج گھر پر نظر بند اور جیل میں قائد رکھنے کے باوجود سید علی گلانی کو کشمیریوں سے دور کرنے اور رکھنے کی تمام تر کوشش میں ناکام رہی ہیں بزرگ حریت رہنما کے وہ نارے بھارت کی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے کشمیریوں اپنے دل اور دماغ سے آزادی کے شولو کو کبھی سرد نہ پڑھنے دینا امریکہ میں پولس کے ہاتھوں ہلاک سیاہ فارم شہری کی آخری رسومات ہیوسٹن کے چرچ میں ادا کی جا رہی ہیں جارج فلائٹ کی آخری رسومات میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ وہ انصاف لے کر رہیں گے روستن کے فاؤنٹین آف پریس چرچ میں سیاہ فارم جارج فلائٹ کی آخری رسومات میں دنیا بھر سے لوگ شریک ہیں شرکار جارج فلائٹ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جارج کے بھائی کا کہنا ہے کہ انصاف کے دروازے کو بند نہیں ہونے دیں گے انصاف لے کر رہیں گے امید بھی ظاہر کی کہ انہیں انصاف ملے گا امریکہ میں سیاہ فارم جارج فلائٹ بیس ڈالر کے جالی نور کے الزام میں پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا جارج کی تدفین ہوسٹن میں کی جائے گی آپ کو خبر دیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا دورہ افغانستان آرمی چیف کی آفغان صدر اشرف غنی سے ملاقات افغان مفاہمتی امن عمل اور سرحدی امور پر تباتلہ خیال کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے دورہ افغانستان کے حوالے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے آفغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا دورہ افغانستان آرمی چیف کے آفغان صدر اشرف غنی سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں افغان مفاہمتی امن عمل اور سرحدی امور پر تباتلہ خیال کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا دورہ افغانستان آرمی چیف کی آفغان صدر اشرف غنی سے ملاقات ہوئی ملاقات میں افغان مفاہمتی امن عمل اور سرحدی امور پر تباتلہ خیال کیا گیا اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ اپنے منفرد انداز سے شہرت پانے والے فلم ٹی وی اور تھیٹر کے معروف اداکار جمیل فخری کا شمار ایسے باکمال فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہر کردار کو خوب نبھایا عظیم اداکار کو مدہوں سے بچھٹے دس سال بیٹھ گئے ہم چھوڑے جاتے ہیں آپ کو ان کی یادوں کے ساتھ یار کیسی باتیں کرتے ہیں لوٹا گھوم گیا تھا یہ زمانے میں بھی لوٹے کو یقین رکھتے ہوں ڈراما اندھیرہ اجالہ میں انسپیکٹر جعفر حسین کے کردار کو عمر کر دینے والا جمیل فخری خود نہ رہا لیکن ان کی متاثر کن اداکاری اور لا زوال کردار آج بھی زندہ ہیں جس نے فنون لطیفہ کی پرفارمنگ آرٹ میں جتنی بھی شاخیں ہیں ریڈیو، سٹیج، ٹیلی ویجن، فلم سب میں آؤٹسٹینڈنگ کانٹیویوشن کی بڑے بڑے کمال کے رول کیے انہوں نے کہ اس وینیو سے اس زمین سے ہجرت کر کے وہ اپنے اس گھر میں چلا گیا جہاں ہم سب کو ایک دن جانا ہے